برائی خوشن کی اجیزادی کو انہیں بابا سے بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و اجل فرجہوں برفتار کر کے جناب مختار لے کر آئے تو پوچھا کے بتا تمہیں کس طرح حسین کو مارا تو شمر کی زبانی ہاں سنویے اللہ محمد و اجل فرجہوں اللہ محمد و اجل فرجہوں لب ہلانے لگا تیرا مانا پیاس میں بر تو آئی دینے لگے مجھ کو شبیر ایسا لگتا تھا میں نے ہونٹوں پہ کان رکھ کے سنا وہ تو غازی کو یاد کرتا تھا شبیر کہتا تھا مت سنو مختار میں نے کیسے حسین کو مارا ارے کیسی غربات تھی ابن زہرا پر دیکھتی تھی سکینہ یہ منظر میرے ہاتھوں میں شہ کی داری تھی میں رولاتا رہا اسے حس کرے لاش را پاس بھی تڑپنے لگی جب تو مانچا حسین کو مارا ارے اس کی آنکھوں میں جان کیا تھا میرے کھوئی نظر نہیں ملاتا تھا میں بھی آنکھیں نہ اس کی دیکھ سکا اس لیے چہرہ اس کا پھیر دیا یہ وجہ تھی پر یہ وجہ تھی کہ پوچھتے گئے پنے سے تیرے مولا تیرے مولا ارے وہ جو اکنے ہیں پھر ہے وہاں جاری تیرا مولا وہاں تازی سے گرا عمر ساد نے کہا مجھ سے ہائی قتل اس کو نشم میں کرنا میں یہاں قرار لگاہ تک مقیتار اس کو ظلفوں سکھی چی کرے آیا شیری کہتا نہ مت سنو مختار میں نے کیسے حسین کو مارا ہاں وہ لمحہ عجیب تھا مختار میرے ہاتھوں میں تیز تھی تلوار تلوار گند ہو جار تا تھا میرا خنجر میں نے یوں ہی کیے تھے تیرا وار ہائے مجھ سے کٹتا نہ تھا اگلا اس کا اس کی ماں نے تھا ہاتھ رکھا ہوا ایک تو ایک ٹیلا ہے تزورا میں جہاں ہائے رو رہی تھی بہن کھری اس کی منتے کر رہی تھی ہر ایک کی کہہ رہی تھی نہیں چلا اچھوئی ہر اس نے ساتر قدم سے کٹتے ہوئے اپنے بھائی کا خود گلا دیکھا ہر اس نے دیکھا جب آگئی زہنام مجھ سے شابی ہر رو کے کہنے لگا شمر جانے دے اس دوخے میں اپنا خنجر چھپا دے اس سے ذرا ہائے شمر زانوں ہٹا لے سینے سے تجھے محمد کا ارمیر سجاد سن کے اس کے ستم سارے درباری میں نے کرنے لگے شم مولا شمرے بولا شمرے جانے لینے مختار ہر کچھ دکھا ہوں اگر اجازت دے اس میں ہوں تھا غریب زہارہ کا اس نے خنجرے وہ سب کو دکھلایا شمرے کہتا شمرے کہتا جانے لگے جانے لگے